پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے لفظی ترجمہ دیکھیں گے رکو نمبر دو کا والسابقونا اور سبقت کرنے والے الاولونا سب سے پہلے من المہاجرین مہاجرین میں سے والانساری اور انسار واللزین اور جن لوگوں نے نتبعوهم ان کی اتبا کی بی احسان ان حسن و خوبی سے رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالی عنہم ان سے ورزو اور وہ راضی ہو گئے عنہم اس سے وعد لہم اور تیار کیے ہیں ان کے لیے جنات باغات تجری بہتی ہیں تحت ہا جن کے نیچے سے الانہارو نہریں خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالکہ یہی ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی ومن من اور ان میں سے جو حولکم گرد و پیش ہیں تمہارے من العرابی دیہاتیوں میں سے منافقون منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور کچھ اہل مدینہ میں سے مردو جم گئے ہیں علا النفاق نفاق پر لا تعالمہم آپ نہیں جانتے ان کو نحن نعالمہم ہم جانتے ہیں انہیں سنوازبہم انقریب ہم عذاب دیں گے انہیں مرتین دو مرتبہ سمہ پھر یردونا وہ لوٹائے جائیں گے علا طرف عذاب العظیم بہت بڑے عذاب کے وآخرونا اور کچھ دوسرے لوگ ہیں ناطرفو جنہوں نے اعتراف کیا بزنوبہم اپنے گناہوں کا خلطو ملا دی انہوں نے عملا صالحا کچھ اچھے عمل وآخر سیئہ اور کچھ دوسرے برے عمل عسا قریب ہے کہ اللہ والا تعالیٰ ان یتوبا یہ کہ مہربان ہو جائے علیہم ان پر ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہائیت رحم والا ہے خوز آپ لے لیں من اموالہم ان کے اموال میں سے صدقتا صدقا تو تاہرہم آپ صاف کریں گے انہیں وَتُوزَكِّهِمْ وَرَاقْ فَاقْ کریں گے انہیں بِحَا سَاتھُسْكِ وَسَلِّيْا اور آپ دعا کریں علیہم ان کے لئے اِنَّ سَلَاتَكَ يَقِينًا آپ کی دعا سَكَنٌ بَجَئِ تَسْكِينَ ہے لَهُمْ ان کے لئے وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّةَالَى سَمِیُونَ سَبْ كُچْ سُننے والا علیم سب کچھ جاننے والا اَلَمْ يَعْلَمُ كَا نَحِمُ جَانْتَي ان اللہ یقیناً اللہ تعالی ہوا وہ یقبل قبول کرتا ہے التوبتا توبا عن عبادہی اپنے بندوں سے و یأخذو اور وہی قبول کرتا ہے الصدقات صدقا و ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی ہوا وہ التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم والا ہے و قل اور آپ کہہ دیں اعملو تم عمل کرو فسیرا پھر انقریب دیکھے گا اللہ والا تعالی عملكم تمہارا عمل و رسولو ہوا رسکرسول والمؤمنون اور تمام اہل ایمان وسط ردونا اور جلد ہی تم لوٹائے جاؤگے الہ عالمی جاننے والے کے الغیبی پوشیدہ والشہادتی اور ظاہر کو فیونبیوکم تو وہ بتا دے گا تمہیں بی ما اس کو جو کنتم تھے تم تاملون تم عمل کرتے و آخرونہ اور کچھ دوسرے لوگ مرجونہ انتظار میں رکھے گئے ہیں لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ تعالی کے حکم کے لئے اِمَّا يَا يُعَذِبُهُمْ بُوْ سَزَادِهُنْهِ وَإِمَّا يَا يَكَ يَتُوبُ وَطَوْبَ قُبُولَ كَرَيْهِمْ أُنكِ وَاللَّهُ وَالَلَىٰ تَعَالَىٰ علیمٌ سب کچھ جاننے والا ہے حکیم کمال حکمت والا ہے وَاللَّذِينَ عَرْ جِنْ لَوْوَنَے نَتَّخَذُوا بَنَائِ مَسْجِدًا مَسْجِدًا زِرَارًا نُقْصَانًا پہنچانے وَكُفْرًا اور کفر کرنے وَتَفْرِيقًا اور تفرقہ پھیلانے کے لیے بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ درمیان مومنوں کے وَعِرْصَادًا اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے لِمَنْ اس شخص کے لیے جس نے حَارَبَ اللَّهَ جَنْكِ اللَّهَ تَعَالَىٰ سے وَرَسُولَهُ وَرُسْكِ رَسُولَ سے مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے وَلَيَحْلِفُنَّا اور بِلَا شُبَا وہ ضرور قسمیں کھائیں گے اِنَّ رَدْنَا نہیں ارادہ کیا ہم نے اِلَّا الْحُسْنَا سِوَائِ بھلائی کے وَاللَّهُ 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 يَشْحَدُوا گواہی دیتا ہے اِنَّهُمْ بِلَا شُبَا وَهِي لَكَازِبُونَ يَقِينًا جھوٹے ہیں لا تقم آپ کھڑے نہ ہونا فی ہی اس میں ابدا کبھی بھی لَمَسْجِدٌ يَقِينًا مَسْجِد اس سیسا جس کی بنیاد رکھی گئی عَلَا تَقْوَى تَقْوَى پَرْ مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ پَهْلَهِ دِن سے اَحَقُّ بُهِ زیادہ حَقْدَار ہے ان تقوما کہ آپ کھڑے ہوں فی ہی اس میں فی ہی اس میں رجال ایسے مرد ہیں يُحِبُونَ وہ پسند کرتے ہیں اَنْ يَتَتَهَرُوْ یہ کہ وہ بہت پاک رہیں وَاللَّهُ اور اللَّهُ عَلَىٰ تَعَالَى يُحِبُو وہ محبت رکھتا ہے الْمُتَّهِرِينَ بہت پاک رہنے والوں سے اَفَمَنْ تو کیا جس نے اسسا بنیاد رکھی ہو بنیانہو اپنی عمارت کی عَلَا تَقْوَى خَوْف پر مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ تَعَالَىٰ سے وَرِزْوَانِنَ اور اس کی رضا پر خیرن بہتر ہے اَمَّنْ يَا جِسْنَے اسسا بنیاد رکھی بنیانہو اپنی عمارت کی عَلَا شَفَا اوپر کنارے کے جُروفن کھوکھلے تودے کے ہارن گرنے والا تھا فَنْهَارَا چُنانچہ گر گیا بھی اسے لے کر فِي نَارِ جَهَنَّم جَهَنَّم کی آگ میں وَاللَّهُ عَلَىٰ تَعَالَىٰ لَا يَهْدِي نَحِن ہدایت دیتا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظَالِمْ لَوْغُونَ کو لَا يَزَالُو همیشہ رہے گی بنیانہو امارت ان کی الَّذِي جَو بَنَو انہوں نے بنائی ریبتاً بے چینی کا باعث فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں اِلَّا مَگر اَنْ جَكِ تَقَطَعَ ٹُكْڑے ٹُكْڑے ہو جائیں قُلُوبُهُمْ دِلْ ان کے وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ تَعَالَىٰ عَلِيمٌ سب کچھ جاننے والا حکیم کمال حکمت والا ہے الفاظ کی بضاحت ہے وَالسَّابِقُونَ اور سبقت کرنے والے سین باقعاف سے ہے مسابقت ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے سبقت بھی مَرَدُ جَمْ گئے ہیں یعنی پختہ کار ہو گئے ہیں عَلَىٰ النفاق نفاق پر تذکرہ ہے منافقوں کا نفاق جب دل میں جم جاتا ہے تو چاہے تربیت کرنے والا نبی بھی ہوگا جمع و نفاق کو نہیں نکال پاتا اللہ یہ کہ اللہ تعالی ہی چاہے غزرِ تبوک کے مواقع پر اللہ پاک نے کس طرح سے اس کھوٹ کو نکال باہر کیا تھا جو دلوں کے اندر تھا جب شدت کی گرمی میں لوگوں سے حالات کی تنگی کے باوجود جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا تو لوگوں نے بہت عذر تراشے لیکن انہیں یقین تھا منافقوں کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی واپس نہیں آئیں گے اور ابو عامر راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آنے کو بہت ہی برا محسوس کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مرکز ضرور بنا لے جس کی وجہ سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا جا سکے تو اس نے مسجد زرار بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو اس کا دل تھا کہ آپ وہاں پر آ کر ایک دفعہ نماز پڑھ دیں گے تو سب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اس مسجد کا قیام اچھی غرص سے ہے لیکن اللہ پاک نے وہی نازل کر کے آپ کو اس مسجد میں کھڑے ہونے سے روک دیا اور اس کا سبب یہ بتایا کہ یہ تو کفر کرنے تفرقہ پھیلانے اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے وَعِرْسَدَنْ اور گھات کی جگہ کے لیے راست وعددال سے اس سیسہ جس کی بنیاد رکھی گئی اساس ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے بنیاد کے لیے اور یہ جو لفظ ہے یَتَتَحَرُوا وہ بہت پاک رہے اور الْمُتَّحِرِينَ بہت پاک رہنے والوں سے توہا راستے ہیں ریبتن بیچینی کا باعث ریب سے ہی ہے ریبا بیچینی موسیقی 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 رکو نمبر تین کا ان اللہ یقینا اللہ تعالی اشترا خرید لی ہیں من المؤمینین آمومنوں سے انفسہم ان کی جانے وَاَمْوَالَهُمْ اور ان کے اموال بِأَنَّا بَدْلِمِہِ کے یقینا لَهُمْ ان کے لیے الْجَنَّا جَنَّتَ ہے یقاتلونا وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں فیقتلونا چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں ویقتلون اور وہ قتل کیے جاتے ہیں وعدا وعدہ ہے علیہ اس کے ذنبے حقا پکا فی التوراتی تورات میں والانجیلی اور انجیل میں والقرآنی اور قرآن میں ومن اور کون ہے اوفا پورا کرنے والا بی اہدی ہی اپنے اہد کو من اللہ اللہ تعالی سے فستبشرو تو خوشیاں مناؤ بی بائیکم اپنے سودے پر اللذی جو بایا تم سودا چکایا تم نے بی ہی اس اللہ تعالی سے وزالکہ اور یہی ہوا وہی ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی کون ہے جو دنیا میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا لیکن کامیابی کا تصور کتنا مختلف ہے کسی نے سمجھا مال ہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو مال ملا گویا وہ سب سے کامیاب انسان ٹھہرا آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں کہ کتنی ویڈیوز گھومتی ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے دنیا کے کامیاب ترین پانچ بڑے لوگ کون سے ہیں کسی نے سمجھا کہ اقتدار ہی کامیابی ہے تو جب اقتدار ملا تو اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں کا رب ہی بنا بیٹھے جیسے فیرون نے کہا انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ فاک نے کیسے انسانوں کے اس تصور کو توڑا ہے فیرون کو کس طرح سے اس کے ہواریوں کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا اور وہ جو خزانوں کا مالک تھا قارون تین سو خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی کیسے اسے زمین میں تھسا دیا نہ مال سے زندگی ہے نہ اقتدار سے زندگی ہے پھر کون ہے جسے رب نے کامیاب کہا کامیاب وہ ہے جو تجارت کرتا ہے اپنے رب سے اور جانتا ہے کہ اس کی اپنی جان کی اپنے مال کی جو اپنے رب سے سودہ چکا لیتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں اپنے جواب مجھے نہیں دینا اپنے رب کو دینا لیکن سوچئے گا ضرور کیا آپ نے یہ سودہ کیا ہوا ہے کیا آپ نے اپنی جان اپنے رب کو بیچ ڈالی ہے جان بیچ ڈالنے والا وہ ہے جو اپنی زندگی پر اپنے وقت پر اپنی مرضی سے زیادہ اپنے رب کی مرضی کو تسلیم کر لیتا بیچنے والا جو اپنے مال کو بیچ ڈالتا ہے وہ ہے جو اپنے مال پر اپنے رب کے حق کو تسلیم کر لیتا ہے وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ مال نہ میری محنت سے مجھے ملا کہ محنت کرنے والے لوگ کس طرح دو وقت کی روٹی کے محتاج ہی رہ جاتے ہیں نہ مال میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا مال تو میرے رب کے چاہنے سے ملا تو دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے دینے کی وجہ سے جب وہ واپس لے لے گا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا لیکن یہ چھوٹی سے زندگی امتحان ہے کہ اس زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے کون ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کا سودہ چکا لیتا ہے ہاں کامیاب وہ ہے جسے یہ سمجھ آ جائے کہ اس زندگی پر میرے وقت پر میرے مال پر میری قوتوں صلاحیتوں پر سب سے زیادہ حق میرے پیدا کرنے والے کا تو جو پیدا کرنے والے کا حق تسلیم کر لیتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق اپنے زندگی کی اوقات کو اور اپنے زندگی کی سرگرمیوں کو ترتیب دیتا اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے جو اس سے سودہ چکا لیتے ہیں وعدہ کیے وعدن علیہی حقاً فی التورات والانجیل والقرآن کہ یہ تورات انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمہ پکا وعدہ ہے تین کتابوں کا ریفرنس دیا ہے اس رب کریم نے کہ تورات میں بھی یہ وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا ہو انجیل میں بھی اس نے یہ وعدہ کیا اور قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے اور اس نے فرمایا کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے کون ہے جو اس سے بڑھ کر عفاہ اہد کرنے والا اتنی بات کہہ کے پھر فرمایا فستبشروا ببائیکم تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر کیونکہ ایمان لانے والا تو انتظار نہیں کرتا وہ تو اپنے رب سے سودہ کر لیتا ہے اب بھی کر لے نا کسی انسان سے تو نہیں کرنا اس سے کرنا ہے جس نے پیدا کیا اپنی جان کا سودہ اپنے وقت کا اپنی صلاحیتوں کا قوتوں کا اپنے مال کا کتنی سچی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی ذا قطعا والایمان اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا مر رضی باللہ رب جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا وَبِالْإِسْلَامِ دِیْنَا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا وَبِي مُحَمَّدِ الرَّسُولَةَ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا راضی نہیں بھی ہوں گے نا قبر میں اترتے ہی ہر انسان سے انہی تینوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا رسول کون ہے تو زندگی میں ہمارے کرنے والا کام سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے آگے پیش کرنا ہے اللہ کے حوالے کرنا ہے جو چیز ہم حوالے کر سکتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے اور اب دیکھیں اس دنیا میں ابلیس اور اس کے ایجنٹوں نے انسانوں کو کسی اس کا سبق بیا من کی مان پورے دین کے مقابلے میں ایک فکرہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اپنے من کی مانو دل کی مرضی پوری کرو اللہ باقی کہتے ہیں کہ مومنوں نے تو اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کا سعودہ چکا لیا ہے وہ تو خوشیاں منائے اپنے سعودے پر اللذی بایا تم بھی جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سعودہ کیا ہے وَزَلِكَهُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو جب سب سے بڑی کامیابی یہ ہے تو ہم سے ہمارا مال چھنے گا نہیں اس میں اور برکت ملے گی ہماری سانسیں جن جائیں گی نہیں سانسیں تب ہی تو کام آئے گی ہمارے رشتے ناتے چھوڑ جائیں گے نہیں تب ہی تو مضبوط بنیں گے پھر وہ کیا چیز ہے جو چھن جائے گی صرف اپنی مرضی کہ اپنی مرضی نہیں اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی میں شامل کر لیں پھر پورا لائف سٹائل بدل جائے گا اور اللہ پاک نے آگے لائف سٹائل بتایا کہ تب لائف سٹائل چینج ہوتا ہے جب کوئی سعودہ کر لیتا ہے جب کوئی اپنی ذات پر اپنے مال پر اپنے حق سے زیادہ اللہ کی حق کو تسلیم کر لیتا ہے جب وہ اپنی میں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے اتائیبون توبہ کرنے والے العابدونہ عبادت کرنے والے الحامدونہ حمد کرنے والے السائحونہ روزہ رکھنے والے الراکیونہ رکو کرنے والے الساجدونہ سجدہ کرنے والے الامرونہ حکم دینے والے بالمعروفی بھلائی کا والناہونہ اور روکنے والے عن المنکری برائی سے والحافظونہ اور حفاظت کرنے والے لِحُدُودِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی حدود کی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ خوشخبری دے دیں مومنوں کو جانتے ہیں زندگی میں کون سے کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں کامیاب ہونے کے لیے اللہ فاق نے ان کاموں کی بزاعت کی ہے اگر آپ نے سعادہ چکا لیا کیا آپ نے سعادہ کر لیا آپ نے رب سے آپ کا رب کے رب کا معاملہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں یا اللہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی بات تو اتنی ہے کہ جیسے آپ چاہیں گے میں نے اپنی زندگی بھی ویسے گزارنی ہے میں نے اپنے مال کو کمانا بھی ویسے ہی ہے خرج بھی ویسے ہی کرنا ہے اور میں نے اپنی صلاحیتوں قوتوں کو بھی ویسے ہی لگانا ہے اپنی سمجھ اپنی مرضی یا اپنے معاشرے کے افراد کی مرضی سے نہیں کیا انبیاء سب سے زیادہ کامیاب نہیں تھے جس کو یقین آتا ہے وہ اپنے زندگی میں یہ سعودہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کیا آپ کو اس معاملے میں کوئی مشکل ہے کہ اللہ پاک سے سعودہ کر سکتے ہیں کون ہے جو اس سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا تو اس لائف سٹائل میں پہلی چیز ہے توبہ مسلسل توبہ کرنا عبادت کرنا اللہ کی حمد کرنا کوئی مشکل کام ہے روزہ رکھنا رکو کرنا سجدے کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا یعنی اللہ نے ہر دیگان میں حدیں مقرر کی ہیں تو جو حد اس نے مقرر کیا اس حد کو پروس نہیں کرنا اور رب العزت نے یہ خصوصیات بتانے کیونکہ بات بتا دیا وبشر المؤمنی اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو یعنی اللہ ان خوشخبریوں کو ہمارے حق میں پورا فرما دیجئے مَا کَانَا کَبھی نہیں ہے لِلنَّبِهِ نَبِي کے لیے وَالَّذِينَا اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے اَن يَسْتَغْفِرُوا یہ کہ وہ مغفرت کی دعا کریں لِلْمُشْرِقِينَا مشْرِقُونَ کے لیے وَلَوْا عَرْخَا كَانُوا وَهُمْ اُلِي قُرْبَا رِشْتِدَار مِمْ بَعْدِمَا بَادِسْكَاءَ تَبَيَّنَا وَاضِحُوا چُكَا لَهُمْ اُنْكَ لِيے اَنَّهُمْ يَقِينَا وَأَسْحَابُ الْجَحِينَ دوزقْ وَالِهِ ہیں وَمَا کَانَارْ نَحِنَا استِغْفَارُو بَخشِش مانگنا ابراہیما ابراہیم کا لی ابی ہی اپنے باپ کے لیے اللہ مگر ام موعدت وعدے کے سبب وعدہا وعدہ کیا اس نے ایہو اس باپ سے فلمہ چنانچہ جب تبینا واضح ہو گیا لہو اس کے لیے انہو یقینا وہ عدو دشمن ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا تبرہ بے تعلق ہو گیا منہو اس آذر سے انہا ابراہیما یقینا ابراہیم لعواہن یقینا بڑا نرم دل حلیم بردبار تھا وما کانا اور کبھی نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ لیوزلہ کے وہ گمراہ کر دے قوما کسی قوم کو بعدا بعد اس کے ازہدہ ہم جب ہدایت دی اس نے اسے حتی یہاں تک کہ یبینا وہ واضح کر دے لہم ان کے لیے ما یتقون جن سے وہ بچیں ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ بکلی شئین ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ہے ملک و بادشاہت السماواتی آسمانوں کی والاردی اور زمین کی یحیی وہی زندگی دیتا ہے ویمید اور وہی موت دیتا ہے وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا من ولیہن کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار لقد بلا شبہ یقینا تابہ مہربانی سے توجہ فرمائی اللہ والا تعالیٰ نے علن نبی نبی پر والمہاجرین اور مہاجروں پر والانساری اور انسار پر اللہ زینہ جو لوگ نتبعوہو ساتھ رہے اس کے فی سات الوسرا تنگی کے وقت میں ممبادی ماں بادش کے قادہ قریب تھا کے یزیغو ٹیڑے ہو جائیں قلوبو دل فریقن ایک گروہ کے منہم ان میں سے سمہ پھر تابہ اس نے مہربانی سے توجہ فرمائی علیہم ان پر انہو یقیناً وہ بہم ساتھ ان کے روفن بہت شفقت کرنے والا رحیم نہائیت رحم والا ہے وعالا السلاستی اور ان تینوں پر جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے لیکن خالص مومن تھے اللہ زینہ جو لوگ خلفو پیچھے رکھے گئے حتی یہاں تک کہ اذا جب زاقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر الاردو زمین بما باوجود اس کے رحوبت وسی تھی وزاقت اور تنگ ہو گئیں علیہم ان پر انفسهم ان کی جانیں وزنو اور انہوں نے یقین کر لیا ان یہ کہ لا ملجعہ نہیں کوئی جائے پناہ من اللہی اللہ تعالیٰ سے اللہ سوائے الیہی خود اس کے سمہ پھر تابہ اس نے مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی علیہم ان پر لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ ہوت توابو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہائیت رحم والا ہے الفاظ کی وضاحت ہے فستبشرو تو خوشیاں مناؤ باشین راست بشارت ہمارے یہاں بولا جاتا ہے خوشخبری کے لیے تبرعہ بے تعلق ہو گیا بارہ حمزہ سے ہے خلی فو پیچھے رکھے گئے خال انفاظ سے زاقت تنگ ہو گئیں زہاد یا قواب سے ہے لفظی ترجمہ دیکھیں گے رکو نمبر چار کا یا ایوہ اللزین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ درجہ واللہ تعالیٰ سے وکونو اور ہو جاؤ معا صادقین ساتھ سچے لوگوں کے ما کانا نتھا لی اہل المدینہ تھی اہل مدینہ کے لیے ومن حولہم اور جو ان کے اردگرد تھے من العرابی دہاتیوں میں سے این یتخلفو یہ کہ وہ پیچھے رہتے الرسول اللہ رسول اللہ سے وَلَا يَرْغَبُوا اور نا وہ عزیز رکھتے بِأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں کو ان نفسی ہی ان کی جان سے ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بِلَا شُبَا وہ لَا يُسِيبُهُمْ نہیں پہنچتی ان کو زمعن کوئی پیاس وَلَا نَسَبُنْ اور نہ کوئی تھکاوٹ وَلَا مَخْمَسَتُنْ اور نہ کوئی بھو فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں وَلَا يَتَعُونَ اور نہ وہ قدم رکھتے ہیں موتیاں کوئی قدم یَغِيزُ وَغُصَدِ لَا الْقُفَّارَ کافروں کو وَلَا يَنَالُونَ اور نہ وہ حاصل کرتے ہیں مِنْ نَادُوِّنْ کسی دشمن سے نئی لن کوئی کامیابی إِلَّا مَگر کُتِبَا لِکْ دیا جاتا ہے لَهُمْ اُنْ کے لیے بِهِ بدلِ اُسْكَ عَمَلٌ اَيْكَ عَمَل صَالِحْ نِك إِنَّ اللَّهَ بِلَا شُبَالَ تَعْلَى لَا يُزِعُونَ ہی زَایَا کرتا عَجْرَ الْمُخْسِنِينَ عَجْرَ نِكِي کرنے والوں کا وَلَا يُنْفِقُونَ اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں نفقتاً کوئی خرچ صغیرتاً کوئی چھوٹا وَلَا قَبِیرتاً اور نہ کوئی بڑا وَلَا يَقْتَعُونَ اور نہ وہ تے کرتے ہیں وَادیاً کوئی وَادی إِلَّا مَگر کُتِبَا لِکْ لِیَا جَاتا ہے لَهُمْ اُنْكَ لِيَهُمْ تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ واللہ تعالی احسنا بہترین مَا کَانُوا جُو تھے وہ یَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے وَمَا کَانَا اور نہیں ہے الْمُؤْمِنُونَ اَهْلِ ایمَان لِيَنْفِرُوا کہ وہ نکل جائیں کافا سارے کے سارے فَلَوْ لَا سُوْ كِيُوْ نَهِ نَفَرَا نِكْلَي مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ہر گروہ میں سے منہم ان میں سے تو آئیفتن کچھ لوگ لِيَتَفَقَّهُوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں فِي الدینی دین میں وَلِيُنْزِرُوا اور تاکہ وہ ڈرائیں قَوْمَهُمْ اپنی قوم کو اِذَا رَجَوُوا جَبْ وہ واپس آ جائیں الَيْهِمْ ان کی طرف لَعْلَّهُمْ تاکہ وہ يَحْزَرُونَ بَچْ جائیں الفاظ کی بزاہت ہے لِيَنْفِرُوا تاکہ وہ نکل جائیں گی آیت نمبر 122 ہے نون فاراس ہے لِيَتَفَقَّهُوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کر لیں فا قواب ہا سے ہے فِيقْ تَفَقْقُ فِي الدین وَلِيُنْزِرُوا اور تاکہ وہ ڈرائیں نون زالراس ہے اسلام مکہ میں تھا پھر ہجرت ہوئی ایک نیا دروازہ کھل گیا ہجرت سے پہلے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئے تھے یعنی ایک معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے مدینہ والے یسرب والے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقری ایک ٹیچر کو بھیجا جنہوں نے جا کے تعلیم دی اور مدینہ کے لوگ آپ کی آمد سے پہلے ہی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو چکے تھے جب مدینہ اسلام کا مرکز بنا رسول اللہ کی آمد کے بعد اردگیت کی دیہاتی اور اردگیت کی ایسی آبادیاں جو بہت سہرائی آبادیاں بدوی علاقے بھی تھے اور اردگیت کی بہت سارے سٹیز بھی ان تک دین کیسے پھیلا اس کے لیے اللہ پاک کی جانب سے ایک ایسی سکیم دی گئی ہے جو قیامت تک کے لیے کامیاب کہ جہاں بھی دین اسلام کا مرکز بنے گا جہاں سے بھی تعلیم دی جائے گی اردگیت کے علاقوں سے لوگ آئیں گے وہاں سے دین کا علم سیکھیں گے پھر اپنے علاقوں میں جا کے دین کا علم سکھائیں گے یعنی ہر علاقے میں اساتذہ کو بھیجنا عملاً ممکن نہیں ہوتا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاقوں میں ٹیچرز بھی بھیجے اور اگر آپ کا شوق ہو تو آپ اس بارے میں پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت مولم انسانیت ایک چھوٹی سی صیرت کی کتاب ہے چند صفوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تمام زمانوں تک اس علم کو پھیلا دیا اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا اس کتاب میں چھوٹی سی کتاب میں ان چیزوں کے بارے میں بات چیت تھا الحمدللہ تو یہ سکیم اللہ تعالیٰ کی طرح سے کہ ہر بستی کی طرح سے ہر علاقے کی جانب سے کچھ لوگ آئیں وہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے دین کو سیکھیں پھر اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تاکہ وہ اپنی جہالت سے بھی بچ جائیں آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن تب بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تفعہ قرآن کہ جس کی وجہ سے یعنی ایک دل کے اندر آنے والی جو خبرہت ہے اور جو الجن ہے وہ دور ہو جائے یقیناً اس کی پختگی کے لیے بہت سی محنت بعد میں بھی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی تفسیر جس کے لیے آپ کانشیس تو ہوتے ہیں بار بار کئی دفعہ خیال آتا ہوگا پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے جو کہی گئی یہ کونسا موقع تھا یہ کس طرح سے ہوا یقیناً علم کا میدان ایسا ہے جس میں انسان کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ علم کا حصول ہم پر فرض چھہر آیا گیا اور اللہ پاک نے اپنی کتاب میں پوچھے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں تو یقیناً نہیں اس وجہ سے اپنی ذات کے لیے بھی ضرور نیت کریں علم حاصل کرنے کی باقاعدہ اور اللہ سے دعا کریں اس کے لیے کسی اور سے نہیں اپنے اوپر بھروسہ مت کیجئے اپنے رب سے دعا کریں وہ علم سکھائے گا اور وہ انشاءاللہ جنت کے راستے کو آسان کر دے گا اور اس بات کی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جب سیکھیں گے تو اپنے علاقے کی لوگوں کو جا کر سکھائیں گے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملہ خطرہ ایمان یہ جو چند دن کے لیے ہم ایک قرآن حکیم کے ترجمے سے گزریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہے لیکن ابھی اگلے فائدے کے لیے پہلا سٹیپ ہے پہلی سیڑھی ہے انشاءاللہ جس رب نے اس سے گزروا دیا وہ آگے کا کام بھی کرنا لے گا انشاءاللہ لفظی ترجمہ دیکھیں گے رکو نمبر پانچ کا یا یو اللہزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو قاتلو لڑو اللہزین ان لوگوں سے جو یلونکم قریب ہیں تمہارے من الکفاری کافروں میں سے وَلْيَجِدُوا اور لازم ہے کہ وہ پائیں فِيْكُمْ تُمْ مِنْ غِلْزَ کچھ سختی وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی معا ساتھ ہے المتقین متقی لوگوں کے وَعِزَامَا اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت فَمِنْ هُمْ تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں اَيُّكُمْ تُمْ مِنْ سے کس کو زادت ہو زیادہ کیا اس کو حاضی ہی اس نے ایماناً ایمان میں فَأَمَّا اللَّذِينَا چنانچہ جو لوگ آملو ایمان لائے فَزَادَتْ هُمْ سو زیادہ کیا اس نے ان کو ایماناً ایمان میں وَهُمْ اور وہ يَسْتَبْشِرُونَ بہت خوش ہوتے ہیں وَأَمَّا اللَّذِينَا اور لیکن وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں مردن بیماری ہے فَزَادَتْ هُمْ تو زیادہ کر دیا اس نے ان کو رجزن گندگی میں الَا رِجزِهِمْ طرف ان کی گندگی کے وَمَاتُوْ اور وہ مرے ہیں وَهُمْ اس حال میں کہ وہ کافیرون وہ کافر تھے اَوَلَا يَرَوْنَا اور کیا نہیں وہ دیکھتے اَنَّهُمْ يَقِينًا وہ يُفْتَنُونَا آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں فِي قُلِّ آمِنْ هَرْ سَال میں مرَّتًا ایک بار اَوْ مَرَّتَيْنِي سُمَّا فِرْ لَا يَتُوبُونَا نَا وہ توبہ کرتے ہیں وَلَا اور نَهِ هُمْ يَزَّكْرُونَ وَنَصِيحَتْ حَاصِلْ کرتے ہیں وَعِزَامَا اور جب بھی انزلت اتاری جاتی ہے سورتن کوئی سورت نظرہ دیکھتا ہے بازوہم ان میں سے باز الابازن باز کی طرف حل کیا یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں مِنْ اَحَدٍ کوئی ایک سُمَّا پھر انصرفو وہ واپس پلٹ جاتے ہیں سرف اللہ پھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قُلُوبَهُمْ ان کے دلوں کو بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ یقیناً وہ قومن لوگ ہیں لَا يَفْقَهُونَ نَهِمُوا سَمَجْتَي لَقَدْ بِلَا شُبَى یقیناً جَاکُمْ آئے ہیں تمہارے پاس رسولن ایک عظیم رسول مِنْ اَنفُسِكُمْ خُدْ تُمْ مِنْ سے عزیزن گراں ہے عَلَيْهِ اس پر مَعَانِتْتُمْ جُوْ تُمْ مُشَقَّتْ مِنْ پَڑو حَرِسٌ بَهُوتْ حِرْسْ رَکْنے والا ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پر بِالْمُؤْمِنِينَ آمُؤْمِنُوْ پر رَوْفٌ بَهُوتْ شَفْقَتْ کرنے والا رحیم نہائیت مہربان ہے فَإِنْ پھر اگر تَوَلَّوْوْوْوْ مُوْمُڑَيْ فَقُلْ تو آپ کہہ دیں حَسْبِيَ اللَّهِ کافی ہے مجھے اللہ تعالی لَا إِلَهَا نہیں عَلَيْكُمْ عَلْشِ عَزِيم کا الفاظ کی وضاحت ہے آیت نمبر ون ٹوئنڈی سیون ہے انصرفو وہ واپس پلٹ جاتے ہیں سوادرافا سے صرفا پھیر دیا ہے اور انصرفو میں علف نون کے اضافے کی وجہ سے اس کے میننگ سوڑے سے فرق ہو گئے آنت تم مشقت میں پڑھو تم آنت پہلے ہم پڑھ چکے این نونتا سے حریصن بہت حرص رکھنے والا ہے آسواد نارملی نیگٹیف سینس میں یوز ہوتا ہے لیکن حرص تو آخرت کی بھی ہو سکتی ہے اور مومنوں کی بھلائی کی بھی ہو سکتی ہے الحمدللہ سورہ التوبہ کمپلیٹ ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری غلطیوں کتائیوں کو موقف فرما دیں اور اس سے دعا ہے ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائیں عمل کرنے والا بنائیں اور ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائیں موسیقی پیغام ٹی وی